محترم ناظرین اسلام علیکم ایک گاؤں میں چار دوست رہتے تھے وہ چاروں بے حد نکمے اور کام چھوڑ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز بھی میسر آتی رہے ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا اس نے انہیں لوگوں کو بے وقف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا اس نے کہا ہم کسی دوسری گاؤں چلے جاتے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ ہوٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے تینوں دوستوں نے اس طریقے سے اتفاق کیا چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے رختے سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹ ہی کہانیاں گھڑتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کی چراکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور وہاں کے لوگوں کو بے وکف بنانے لگتے اس طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے وہاں ایک ہوتل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے اس کے آس پاس اس کا قیمتی سمان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے موں میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کس طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے یہ ترقیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اسبات میں سر ہلا دیئے چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا اگر آپ رضا مند ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹھی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹھی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹھا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لے لیا جائے گا تاجر نے کہا واہ یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا میں تیار ہوں اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی ایسی جھوٹھی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراں پکار اٹھے گا یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوتل کا بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار اور جیت کا فیصلہ کر سکے تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا چنانچہ گاؤں کے چودری کو بلالیا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا پہلے دوست نے کہانی شروع کی کہنے لگا میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا یعنی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے میری ماں نے وہاں رکھ کر میرے باپ سے کہا مجھے آم کھانے ہیں آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں میرے باپ نے کہا یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں میں نہیں چڑھ پاؤں گا لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا مجھے جوش آیا میں چھپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیئے اور واپس پیٹ میں چلا گیا میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے لے کر کھانے لگی پہلے دوست نے کہانے سنا کر تاجر کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا تاجر نے کہا واہ کیا زبردست کہانی ہے ماں کے کام آئے یہ کہانی کیسے جھوٹھی ہو سکتی ہے نہیں یہ بالکل سچی کہانی ہے پہلے دوست نے جب یہ سنا تو مو بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا اب دوسرے دوست کی باری تھی وہ کہنے لگا میری عمر ابھی صرف سات سال تھی مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا ایک دفعہ میں جنگل میں گیا وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا میں اس کے پیچھے دھوڑ پڑا یہاں تاکہ میں اس کے قریب پہنچ گیا جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا اب تو میں بہت کبر آ گیا اور شیر سے کہا دیکھو شیر بھائی میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا مجھے لگا تھا جیسے آپ خرگوش ہو خدا کیلئے مجھے جانے دو لیکن شیر نے میری بات نہیں مانی اور دھارنے لگا مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا شیر وہیں دو ٹکرے ہو کر مر گیا واہ واہ کیا بہادری ہے بندے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے یہ کہانے بلکل جھوٹھی نہیں ہو سکتی تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی انہوں نے اپنے تیسرے ساتھی کو چکے سے آنکھ ماری کہ تو کوئی ایسی غضب کی کہانی سنانا جسے تاجر فوراں جھوٹ مان لے چنانچہ تیسرے دوست نے کہانی شروع کی مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا اس وقت میری عمر صرف ایک سال تھی ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانے میں جال ڈال کر بیٹھ گیا کئی گھنڈوں جال لگانے کی باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی میں نے پاس کھڑے مچھینوں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا انہوں نے بتایا کہ تین چار دنوں سے ایک بھی مچھلی ہمیں نظر نہیں آئی میں یہ سن کر حیران ہوا اور دریا میں گھتا لگا دیا دریا کی تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی مچھلیوں کو کھائے جا رہی ہیں یہ دیکھ کر مجھے اس بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا میں نے اس مچھلی کو ایک زبردست مکہ رسید کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہیں مچھلی پکائی اور کھا کر واپس دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا تیسرے نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا تاجر نے کہا بہت اچھی کہانی ہے دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی کتنا نیکی کا کام کیا ہے ملکل سچی کہانی ہے اب چوتھے دوست کی باری تھی اس نے کہنا شروع کیا میری عمر صرف دو سال تھی ایک دن میں جنگل میں گیا وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں بہت لگی ہوئی تھی میرا بہت دل چاہا کہ میں کھجوریں کھاؤں چنانچہ میں درخت پر چڑا اور پیٹ بر کر کھجوریں کھائیں جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا میں بھول کیا تھا کہ درخت سے نیچے کیسے اترتے ہیں میں درخت پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی اچانک میری ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑی لاکر اس کے ذریعے سے نیچے اتروں چنانچہ میں گاؤں گیا وہاں سے سیڑی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور اس کے ذریعے سے نیچے اتر گیا اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کو دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا نہیں یہ کہانی جھوٹی ہے لیکن تاجر نے آگے بھڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا کیا زبردست دماغ ہوایا ہے ایسی ترقیب تو بہت ذہین آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے بلکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے اب تو چاروں بہت گبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مالک تاجر لے اڑے کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی تاجر کہنے لگا میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت نایاب درخت تھا میں اس کی خوب ہی حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا یہاں تک کہ ایک سال بعد اس درخت پر چار سنہرے رنگ کے سیب نمدار ہوئے وہ سیب بہت خوبصورت تھے اس لیے میں نے ان کو نہیں توڑا اور درخت پر لگا رہنے دیا ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ان چاروں سیبوں میں سے ایک ایک آدمی نکلا چنانچہ یہ چاروں آدمی میرے باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور چاروں کو کام پر لگا دیا لیکن یہ چاروں بہت نکمے اور کام چور تھے ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہ چاروں غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ کہانی سن کر چاروں دوستوں کے عسان خطا ہو گئے گاؤں کے چودری سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹھی چاروں دوستوں کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا ہے اور اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے ہیں چنانچہ چاروں خاموش ہو گئے نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی ناں میں گاؤں کے چودری نے ان کو چپ دیکھ کر تاجر کی حق میں فیصلہ کر دیا یہ چاروں تمہارے غلام ہیں یہ سن کر وہ چاروں تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور لگے معافیاں مانگ لیں تاجر نے چودری سے کہا یہ چاروں بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں لیکن ان کے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے چنانچہ گاؤں کے چودری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا یہ چاروں بہت سخت پشمان ہوئے انہیں جوٹ کی نہائیت ہی بری سزا ملی تھی چاروں دوستوں نے تحیہ کیا کہ وہ کبھی جوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جوٹ سے توبہ کر لیں